بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پارکنگ شیڈ میں آ کر موٹسائیکل کھڑی کی اور پیچھے رکھا تھیلہ اٹھا کر اسپتال کی طرف بڑھا میں نے دیکھ لیا کہ اس نے انجن بن کر کے تالہ نہیں لگایا تھا جب وہ تیز تیز قدموں سے لابی میں سے گزر گیا تو میں لپک کر اس کی موٹسائیکل کی طرف گیا اس پر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر کے فرسٹ گیر میں چلاتا اسپتالوں کے پورت سے گزر کر توفانے میل کی سرہ سڑک پر آ گیا اب مجھے پیچھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں اسی سڑک پر موٹسائیکل بھگائے لیے جا رہا تھا جس پر میں اپنے کساب ڈاکٹر اور مسلح گارٹس کی حراست میں یہاں لائے گیا تھا پیسری میں لاکر میں نے فل تھراتل دے دیا تھا اور موٹسائیکل اپنی پوری رفتار سے دوری جا رہی تھی یہ سڑک ہموار تھی بجلی کے خمبے میرے قریب سے ہو کر گزرتے پیچھے جا رہے تھے مجھے یوں لگا جیسے میرا راز فاش ہو گیا ہے اسپتال میں ایک ہنگامہ مچ گیا ہوگا اور مسلح محافظ جیپ میں سوار ہو کر سٹین گنے لیے میرے پیچھے چلے آ رہے ہوں گے میں نے ایک پل کے لیے گردن گھما کر پیچھے دیکھا پیچھے کوئی جیپ یا گاری نہیں آ رہی تھی میرا حوصلہ بلند ہو گیا ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی تھا ایک ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اسپتال سے دور سے دور نکل جانا چاہتا تھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جاں نکلوں گا لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ مجھے جانم سے ہزاروں لاکھوں میل دور نکل جانا ہے نسبتا ہموار اور بہتر سڑک ختم ہو گئی اب باہن جانب وہ سڑک آ گئی جو چھوٹی تھی اور غیر ہموار تھی اور جس کے دونوں جانب کافی فاصلے پر جا کر ٹیوب لائٹس لگی تھی میں نے رفتار کچھ کم کر لی میری موٹر سائیکل سگر سڑک پر اچھلتی ہوئی چلی جا رہی تھی آگے وہی ائرپورٹ آنے والا تھا جہاں مجھے فوجی تیارے کے ذریعے لائے گیا تھا اس ائرپورٹ کے خطے میں میرے لئے شدید خطرہ تھا اسپطال کا ڈاکٹر ائرپورٹ پر موجود سیکیوٹی کے عملے کو میرے فرار کے بارے میں کیلی فون کر سکتا تھا اور میں گرفتار کیا جا سکتا ہوں یا پھر کسی بھی جگہ سے گولی کا فائر آ کر مجھے عبدی نین سلا سکتا ہے میں وہاں اجنبی تھا نہ مجھے ائرپورٹ کے بارے میں کچھ علم تھا نہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ علاقہ کہاں شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے بستی کس جانب ہے راستے میں ڈاکٹر کی زبانی صرف اسی قدر پتہ چلا تھا کہ یہ جیریکو کا علاقہ ہے جیریکو اسرائیل کی مشرقی بندرگاہ تھی میرے لئے تو ہر طرف ہی خطرہ منڈلا رہا تھا تاہم کسی شہر میں جا کر میرے چھپنے کے امکانات زیادہ روشن تھے یہاں میں پکڑا جا سکتا تھا میری دوسری جانب وہی سنگلاک اور سنسان پاری سیلوں کا سلسلہ جاری تھا رات کی اندھیرے میں یہ ٹیلے مجھے دیو پے کر افریت معلوم ہو رہے تھے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے دور مجھے چھوٹے سے فوجی ائرپورٹ کی چند روشنیاں نظر آنے لگیں یہ میرے لئے شدید خطرے کے نشان تھے میں نے اللہ کا نام لے کر موٹر سائیکل کو دائیں جانب ٹیلوں کی طرف موڑ دیا یہاں زمین ہموار نہیں تھی جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے جنگلی جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی میری موٹر سائیکل اچھل اچھل کر چل رہی تھی اس کی آواز ائرپورٹ کی سیکیورٹی کو میری طرف متوجہ کر سکتی تھی اور اگر انہیں میرے فرار کا فون آ گیا تو اس سے میری نشاندہی بھی ہو سکتی تھی میں نے موٹر سائیکل کو روک دیا اس کا انجن بند ہوا تو مجھے ٹیلوں کے قریب قبرستانی سرناٹے کا احساس ہوا میں نے موٹر سائیکل کو ایک جگہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ موٹر سائیکل کے پیچھے جو چھوٹی سی ڈگی لگی ہے اسے کھول کر دیکھنا چاہیے ڈگی کے ایک ڈبے کی طرح تھی اور کیریئر کے پیچھے لگی تھی وہ مکفل تھی میں نے پتھر کی ضرب لگا کر اس کا تعلق توڑ ڈالا جھک کر گھوڑ سے اندر دیکھا میرا ہاتھ ڈالا تو اندر سے ایک موٹر سائیکل صاف کرنے والا میلا کچیلا رومال ایک پیچکس پانا لوہے کی تار کا ایک گچھا اور ایک چاکو نکلا یہ چاکو عام سائز کا تھا جیسا کہ گھروں میں سبزی ترکاری یا پھل کٹنے کے لیے ہوتا ہے صرف یہی ایک کام کی چیز تھی میں نے چاکو اپنے کرتے کی جیب میں رکھا موٹر سائیکل کو وہیں چھوڑا اور ٹیلوں کے درمیان سے ہو کر مغرب کی طرف چلنے لگا میرے پاؤں میں جو فلیٹ شوس تھے وہ چلنے میں میری بڑی مدد کر رہے تھے تاہا اندھیرے راستوں میں بکھرے ہوئے پتھروں پر بار بار پاؤں فسل جاتے تھے کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ستاروں کی فیکی روشنی میں صرف اتنا نظر آنے لگا کہ میں بڑے پتھروں سے بچ کر گزر سکتا تھا یہ کون سا علاقہ ہے کون سی جگہ ہے یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا ان سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب میرے پاس نہیں تھا صرف جان بچانے کا جذبہ مجھے آگے ہی آگے کھینچے جا رہا تھا یہ سارے کا سارا علاقہ دشمن کا تھا میں اس محنوس اسپتال کے جس کمرے میں تھا وہاں ہر دس یا پندرہ منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی نرس یا ڈاکٹر آ کر مجھے دیکھ جاتا تھا اس حساب سے اب تک انہیں میرے فرار کا علم ہو گیا ہوگا اور انہیں اپنے عملے کے ایک رکن کی لاش بھی میرے بستر سے مل گئی ہوگی جس آدمی کی میں موٹر سائیکل لے کر بھاگا تھا اس نے بھی شور مچا دیا ہوگا پورچ میں ٹہلتے نئے پہرے دار نے میرے بارے میں گوائی دے دی ہوگی کہ اس نے مجھے پارکنگ شیڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا اور پھر میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہوا تھا یوں اب تک وہ لوگ میری تلاش میں نکل چکے ہوں گے ہو سکتا ہے رات کے وقت وہ سڑک پر موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان نہ دیکھ سکیں مگر دن کی روشنی میں انہیں یہی نشان ٹیلوں میں لے آئیں گے اس لیے ضرور ہو گیا تھا کہ میں صبح ہونے سے پہلے پہلے کسی محفوظ مقام تک پہنچ جاؤں مگر محفوظ مقام تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا میرا یہاں کوئی بھی ہمدرد اور خیرخواہ نہیں تھا اول تو یہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا ان ٹیلوں میں کب تک بھوکا پیاسا بھٹکتر زندہ رہ سکتا تھا اگر کہیں کوئی آبادی نظر آ بھی گئی اور وہاں خطرہ ہی خطرہ تھا اسرائیلیوں کو میں آزما چکا تھا یہ سب کچھ کر سکتے تھے مگر اپنے وطن سے کرداری ہرگز نہیں کر سکتے تھے انہیں پتا چل جائے کہ فلسطینی عرب گوریلا ہوں یا میرا تعلق ان کے کسی دشمن ملک سے ہے تو وہ مجھے پہلی فرصت میں پولیس کے حوالے کر دیں گے ایک ہی بات میرے حق میں جاتی تھی کہ میں عبرانی زبان بڑی روانی سے بول لیتا تھا اور یہودی مذہب کے بارے میں بھی مجھے کافی معلومات تھی اور میں یہودی بن کر کچھ دیر دیہاتی لوگوں کے درمیان رہ سکتا تھا لیکن اس میں ہر قدم پر خطرہ تھا خطرہ میرے چاروں طرف تھا لیکن میں نے اہد کر رکھا تھا کہ موت کے جبروں میں سے گزر کر بھی یروسلم اپنی ساتھیا نادیا کے پاس پہنٹ کر رہوں گا میرے لیے ایک نواکت سرزمین پر سفر کرتے ہوئے اردن کی سرہ دبور کرنا تقریباً ناممکن تھا اتنا مجھے علم ہو گیا تھا کہ میں جیریکو کی مشرقی شہر کے قریب ہوں جیریکو شہر یروسلم سے اتنی دوری پر واقع نہیں تھا کہ میرے لیے وہاں پہنچنا ناممکن ہو سوال یہ تھا کہ جیریکو اچھا خاصا سہوانی شہر ہے میرا لیباس اسپتال کے مریضوں والا ہے میرے فرار کی خبر ریڈیو ٹریلی ویزن اور اقبارات میں شائع کر دی جائے گی اور میرے کپڑوں اور ہولیا کی تفصیل بھی ضرور بتا دی جائے گی اس صورت میں صبح تک مجھے نہ صرف اپنا لیباس بدلنے کی بلکہ کسی حد تک اپنا ہولیا تبدیل کرنے کی بھی اشد ضرورت تھی یہ تمام باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی اور بس سنگلاک ٹیلوں کی وحشت خیز سناٹے اور آدھی رات کے اندھیرے میں نامعلوم منزل کی طرف برتا چلا جا رہا تھا ٹیلوں کے یہاں بہت سے درے تھے اور عجیب بھول بھولیاں سی بنی ہوئی تھی مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں ایک ہی جگہ پر تو نہیں گھوم رہا اس کچھے کو دور کرنے کے لیے میں ایک ٹیلے پر چڑ گیا مغرب کی طرف نگاہ دوڑائی دور دور تک تاریخی ہی تاریخی پہلی تھی کسی جگہ پر کوئی ننی سی روشنی بھی دکھائی نہ دیتی پیچھے نگاہ ڈالی تو دور ائرپورٹ کے ٹاور کی روشنی چمک رہی تھی پھر اچانک مجھے کسی موٹر کے انجن کی آواز سنائی دی شاید اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ میری تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی یہاں سے مجھے اسپتال کی روشنیاں نظر نہیں آتی تھی کیونکہ اس جانب میرے اور اسپتال کی عمارت کے درمیان ایک بلند ٹیلہ ہائل ہو گیا تھا میں صرف چھوٹے فوجی ائرپورٹ کی روشنی کو تھی دیکھ سکتا تھا انجن کی آواز کسی جیپ کی لگتی تھی پھر دور ایک ٹیلے کے پیچھے روشنی کی لمبی لکیر نمودار ہوئی اس لکیر کا رخ ائرپورٹ کی طرف تھا خدا جانے یہ کوئی موٹر کار تھی یا جیپ تھی میں ٹھیک طرح سے اندازہ نہ لگا سکتا روشنی ائرپورٹ کی طرف گھوم گئی اس کے بعد فیضہ اچانک پسٹول کے یکے بعد دیگرے دو فائروں سے گونج اٹھی ٹیلوں سے ٹکرا کر فائر کے کئی دھماکے ہوئے شاید یہ مجھے ڈرانے کے لئے فائرنگ کی گئی تھی میں تیزی سے ٹیلے کے دوسری جانب اتر گیا اور بے تہاشر دورنا شروع کر دیا اندھیرے میں ایک ٹیلہ آتا گزر جاتا پھر دوسرا ٹیلہ شروع ہو جاتا پتروں سے ٹکرا ٹکرا کر میرے پاؤں درد کرنے لگے میرا سانس پھول گیا میں کافی دور نکل آیا تھا ایک جنگا بے دم ہو کر بیٹھ گیا میرا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا جو دو ایک منٹ گزرنے کے بعد میری حالت ٹھیک ہوئی تو میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا کمبخت افریت نمہ ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا ستاروں کی روشنی میں اب ہر شے اپنا مطلب نکالنے کی حد تک بخوبی دیکھ سکتا تھا یہ حقیقت بھی میرے سامنے تھی کہ جس یہودی صفاق سینیٹر جوزف نے میرا صحت مند جوان دل نکال کر اپنے سینے میں لگوانے کا پروگرام بنایا تھا وہ نہ صرف یہ کہ اس گناونے منصوبے پر بقول اس کے ایک لاکھ ڈالر خرچ کر چکا تھا بلکہ وہ سارکاری اور فوجی حلقوں میں ایک با سر شخصیت بھی تھی اس پر مستضاد یہ کہ اب میں ملک کے دشمن جاسوس ہی نہیں بلکہ قاتل بھی تھا اور میرے ریکارڈ میں یہاں اس سے پہلے بھی کچھ قتل شامل کیے جا سکتے تھے ان امور کی روشنی میں یہ شخص میری تلاش میں اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کرے گا اور کوئی قصر نہیں اٹھا رکھے گا گویا میرے پیچھے تھوڑی دیر میں ہی بلڈ ہاؤڈنگ چھوڑے جانے والے تھے جو زمین کے اندر ہی اپنے شکار کی بوہ سونگ لیتے ہیں میں اٹھا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا اگر میرے پاؤں میں کمپورڈ کے ربڑ کے جوتے نہ ہوتے تو خدا جانے میرے پاؤں کا اب تک کیا عشر ہو چکا ہوتا ایک عجیب مانوسی گونت سنائی دینے لگی میں رک گیا کان لگا کر سنا تو یہ ہیلیکاپٹر کی آواز تھی آسمان پر جدر سے آواز آ رہی تھی ادھر دیکھا نیلے اور سرک رنگ کی جلتی بچتی بطیاں میری طرف بڑھ رہی تھی گویا میری تلاش کی مہم شروع ہو گئی تھی ہیلیکاپٹر کے نیچے سے ایک دم روشنی کا ایک اپشار نکل کر ٹیلو پر پڑا روشنی کا یہ اپشار آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا میں جلدی سے ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو گیا ہیلیکاپٹر ایک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ٹیلو کے اوپر سے گزر گیا اس کی سرچ لائٹ کی روشنی سے ٹیلے کے درے پل پل کی روشن ہو گئے اس کے بعد پھر اندھیرہ چھا گیا ہیلیکاپٹر دور جا کر بائیں جانے مڑ گیا وہ کافی نیچے رہ کر کڑا رہا تھا اور دوبارہ ان ٹیلو کی طرف آیا جہاں میں چھپا ہوا تھا مگر اس دفعہ کچھ فاصلے پر سے ہو کر گزر گیا اس نے ٹیلو پر پانچ چکر لگائے اور ائرپورٹ کی طرف چلا گیا اب میں وہاں نہیں رکھ سکتا تھا چنانچہ جتنا تیز میں اس علاقے میں چل سکتا تھا چلنے لگا ہیلیکاپٹر پھر نہ آیا لیکن ایک اور مسئبت نمودار ہو گئی دور سے مجھے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں کہیں ائرپورٹ والوں نے کھوجی کتے تو میرے پیچھے نہیں چھوڑ دیئے پھر خیال آیا کہ ائرپورٹ ایک چھوٹی جگہ ہے اور یہاں بلیڈ ہاؤنڈنگ کا انتظام کہاں سے ممکن ہے یہ کھوجی کتے یا تو تل عبیب کے انٹیلیجنس کے پاس ہوں گے یا موت کے جزیرے والوں کے پاس ہی ہو سکتے ہیں اور وہاں سے اتنی جلدی کتوں کا لانا قریباً قریباً ناممکن تھا تو پھر یہ کتے کہاں سے آ گئے تھے کہ جن کی آواز قریب آ رہی تھی میں ایک چھوٹی ٹیکری پر چڑ گیا اب کتوں کے بھونکنے کے ساتھ ساتھ دورنے کی آواز بھی آنے لگی اس کے بعد کچھ کتوں کا ایک گروہ بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا میری ٹیکری کی جانب سے گزر گیا وہ کسی شکار کے پیچھے لگے تھے یہ کھوجی کتے نہیں تھے اگر ایسی بات ہوتی تو وہ آگے نکل جانے کے بجائے میری ٹیکری پر چڑاتے ان کے پیچھے بھی کوئی فوجی یا سیکیورٹی پولیس کا آدمی نہیں تھے میں نے خدا کا شکر ادا کیا لیکن اب ان کتوں کی مسئبت سامنے تھی یہ یقیناً سہرائی کتے تھے اگر کسی آدمی پر حلہ بول دیں تو اس کی تکہ بوٹی کر ڈالیں لیکن میں وہاں ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا میں نے وہ راستہ بھی جس طرف کتے گئے سے ترک کر دیا اور سامنے والی ٹیکری کے پہلو سے ہو کر آگے نکل گیا اس کے بعد نہ تو کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی دوبارہ اور نہ ہی کوئی ہیلی کاپٹر آسمان پر میری تلاش میں اڑا میں مسلسل چلتا چلا گیا رات کو کچھ نہیں کھایا تھا بھوک کے ساتھ پیاس بھی لگ رہی تھی اگرچہ رات خنک تھی مگر مسلسل چلنے سے میرا جسم پسینے سے شرابور تھا اب میری یہ حالت تھی کہ تھوڑی دیر دم لیتا اور پھر چل پڑتا آسمان پر چمکتے ایک ستارے کو میں نے اپنا رہنما بنا لیا تھا اور ٹیکریوں اور ٹیلوں کی بھول بھلئیوں میں اسی ستارے پر نظر رکھے آگے بڑھ رہا تھا اب رات نے ڈھلنا شروع کر دیا تھا مشرق کی طرف ستاروں کی روشنی پھیکی ہونے لگی تھی ٹیلوں کے خاکے اندھیرے میں راک جیسے رنگ کا ساتھ ابر رہے تھے صبح کازپ کی ان جلکیوں میں میں نے دیکھا کہ ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا ٹیلوں اور ٹیکریوں کے کوہان نیچے ہوتے ہوئے زمین کے ساتھ ملتے جا رہے تھے اور پھر جب صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو میں نے اس کی سنہری روشنی میں اپنے سامنے ایک وسیع و عریض سہرہ کو دیکھا جو بے حد نظر تک پھیلا ہوا تھا میرا دل دھک سے رہ گیا موت کے مو سے نکل کر میں موت کے آگوش میں آن گرا تھا سہرہ کی وسطیں مجھے نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی اس سہرہ میں کہیں کہیں ریت کے کوہان سے بنے ہوئے تھے یا اللہ یہ میں ایک بار پھر کسی مشکل میں پھس گیا ہوں مجھے سہرہ میں سفر کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور تبتے سہرہ میں میرے پاس کوئی اوٹ بھی نہیں جبکہ سہرہوں میں اوٹ پر سوار انالی بھی راستہ بھول کر موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے پہلے ایک آت سہرہ میں سفر ضرور کیا تھا لیکن یہ سہرہ تو بے حد تہشت ناگ نظر آ رہا تھا تحت نگاہ تک کسی جگہ کوئی درخت کیا ایک جھالی تک نہیں تھی ایک بار اس سہرہ میں چل پڑا تو ہیلیکاپٹر کے آنے کی صورت میں کسی جگہ چھپ بھی نہیں سکوں گا اب میں پشتانے لگا کہ اس طرف کیوں نکل آیا پیچھے بھی موت تھی آگے بھی موت تھی آگے والی موت سے بچ نکلنے کے لیے ایک فیصد چانس موجود تھا لیکن پیچھے کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی میں اس طلق حقیقت سے بھی واقف تھا کہ سورج کے نکلتے ہی سہرہ تپنا شروع ہو جائے گا یا اللہ اب کیا کروں کدھر جاؤں پہلے ہی پیاس سے ہٹ کشک ہو رہے تھے اور آگے تو پانی کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہیں بیٹھ گیا زمین کچھ دور تک پتریلی تھی سورج نے مشرقی ٹیلوں کی پیچھے سے اپنا سرخ چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا سہرہ میں ایک دم سے دن نکل آتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا سورج کے ٹیلوں سے اوپر آنے کی دیر تھی کہ سہرہ کی ریت چمک اٹھی اور ہر طرف آنکھوں کی چندیا دینے والی روشنی پھیل گئی رات بھر کی خنکی مہکی مہکی گرمی میں تدیل ہونا شروع ہو گئی میں آخری ٹیلے کی زمین میں دستی ہوئی دھلان کی اوٹ میں بیٹھ گیا سوچنے لگا اب مجھے کیا کرنا چاہیے اگر واپس مرتا ہوں تو ٹیلوں کی غلام کردشوں میں کب تک زندہ رہ سکوں گا اور پھر یہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی گارڈ کے آدمی یا اسرائیل کمانڈو میری تلاش میں ان ٹیلوں میں بھی نکل آئیں ان سے کب تک آنکھ میں چولی کرتا رہوں گا آگے ریت کا سمندر نظر آ رہا تھا جو مجھے ہڑپ کرنے کے لیے بے کراری سے پہلو بدلتا محسوس ہو رہا تھا اسی کشمہ کشمہ سورج پوری آب و تاپ سے چمکنے لگا اور فضا گرم ہو گئی یہ تپش میرے جسم میں رہا سا پانی بھی ختم کر سکتی تھی میں کچھ بھی اندازہ لگنے سے کاثر تھا کہ یہ سہرہ کون سا ہے اور اگر میں اسے عبور کر بھی لوں تو آگے کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسرائیلی لیجن کے کسی سہرائی کلے میں نکل آؤں اور وہیں دھر لیا جاؤں کیونکہ اب تک میری خبر کم از کم ریڈیو ٹیلی ویزن پر میرے ہولیے کے ساتھ نشر ہو چکی ہوگی اور پولیس اور فوج کی تمام چوکیوں کو اطلاع دی چاک چکی ہوگی اور انہیں چوکس کر دیا ہوگا نہ جانے کیوں ایک دم سے مجھے یروشلم اپنی پیاری ساتھی نادیا کا خیال آ گیا کہ اسے کیا خبر ہو گئی کیا میں کس عالم میں یہاں بیٹھا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے تھے سپائر آکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مہین علی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آپ کا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری اوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور ساتھی ساتھ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں جن کے نام ہیں اسٹوری ٹیلر ایٹ سیون فائیو اور دی سمیناز ان چینل کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ